اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا انگلیش ٹیچر محمد وقاس آج آپ اس ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں کچھ ایسے الفاظ جو جنگ کے اندر مختلف ویپنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ای بلیو کہ آپ کو ان تمام الفاظ کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ان تمام الفاظوں کا پتہ چل جائے جو جنگ کے اندر مختلف ویپنز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ یہ لیکچر آخر تک دیکھنا ہے دوستو یہ ورڈز بہت زیادہ مزیدار ہیں اگر آپ میرے ساتھ اس لیکچر کو آخر تک دیکھیں گے تب ہی آپ ان تمام مزیدار الفاظوں کو سیکھ پائیں گے لگتار ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ریڈ بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن فوراں سے مل جائے اگر آپ ہمارے ساتھ واتس اپ اور پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو اگر آپ اس سبق کی پی ڈی اف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے مزیدار الفاظ ہے جن کا شاید ابھی تک آپ کو نہیں پتا آج کا ہمارے سب سے پہلا ورڈ ہے ملیٹری ملیٹری فوجی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسکری فوجی آرمی ہر ایک ملک کی اپنی اپنی آرمی ہوتی ہے جیسا کہ پاکستانی آرمی پاکستان کی فوج مارین کھاپس مارین کھاپس سمندری فوج یا بہری فوج دوستو ہمارے پاس فوج کی مختلف اقسام ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک ہی ہے مارین کھاپس مارین کھاپس سمندری یا بہری فوج نیوی نیوی بہری فوج یا سمندری تھوڑی سی آپ کو یہاں پر کنفیجن ہوگی جو میں ابھی آپ کو کلیر کر دیتا ہوں نیوی ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جبکہ مارین کھاپس اس کے نیچے کام کرتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارین کھاپس اس کی ایک شاخ ہے ائر فورس ائر فورس فضائیہ فوج انفینٹری انفینٹری پیادہ فوج انفینٹری انفینٹری پیادہ فوج یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوج جو لائک چلتی رہتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ویپنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ادھر ادھر گشت کرنا تو انہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں انفینٹری ملیٹری انسگنیا ملیٹری انسگنیا نشان امتیاس جو کسی بھی فوجی کو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کیلئے دیا جاتا ہے پریزنر آف وار جنگ میں قید ہونے والا فوجی کھلڈ انیکشن جنگ میں مارا جانے والا فوجی میسنگ انیکشن جنگ میں کھو جانے والا فوجی پھاؤ جنگی قیدی جنگ ہونے کے بعد اگر کچھ لوگوں کو قید کر لیا جائے اسے ہم کہتے ہیں پھاؤ جنگی قیدی دوستو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تمام چیزیں وہ ویپنز جو جنگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں آرمرز آرمرز جنگی لباس ویپنز ویپنز ہتھیار سینکشنز سینکشنز کسی بھی کام کو کرنے کی اجازت یا پر ہم اس کا مطلب اس طرح لیں گے فوج کو اگر کوئی ایکشن لینے کی اجازت دے دی جاتی ہے اسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں سینکشنز گرنیڈ گرنیڈ دستی بمپ جو دشمن پر پھینکا جاتا ہے راکٹ 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 کو ہم اردو میں بھی راکٹ ہی کہتے ہیں میسلز میسل بہت سارے سٹوڈینٹس اس ورڈ کو اس طرح پرناؤنس کرتے ہیں میزائل یہ میزائل نہیں ہے انگلیش میں اگر آپ اس کو پرناؤنس کریں گے تو آپ ایسے بولیں گے میسل میسل میزائل موٹر موٹر چھوٹی توپ جس میں گولے وغیرہ ڈال کے دشمن کے طرف پھینکے جاتے ہیں ٹینک 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 کو ہم ٹینک ہی کہتے ہیں یہ بھی جنگوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کینن کینن توپ دوستو آپ کو کچھ ایسے ویپنز کے نام بھی بتایا جائیں گے جو پرانے زمانے میں جنگوں کے درمیان استعمال کیا جاتے تھے تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کینن توپ یہ چھوٹی سی توپ ہوتی ہے جس میں گولہ ڈال کر دشمن کے طرف پھینکا جاتا تھا کیرہ پھول کیرہ پھول غلیل دوستو یہ چھوٹی سی غلیل نہیں ہے یہ بھی جنگ کے درمیان استعمال کی جاتی تھی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ باہو بلی جو مووی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جب دشمن حملہ کرتا ہے تو اس میں وہ آگ کے گولے ڈال کر دشمن کے طرف پھینکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کیرہ پھول آرٹیلری آرٹیلری توپ خانے جیٹ جیٹ جنگی تیارے بولٹ گولی سپیر نیزہ یہ بھی پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا جنگ کے دوران شیلد شیلد ڈال دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے اس ڈال کو استعمال کیا جاتا ہے بینیٹ بینیٹ یہ بائی نیٹ نہیں ہوگا اس کو ہم بولیں گے بینیٹ پینیٹ خنجر سوٹ سوٹ تلوار بسیج بسیج اپنے دشمن کا گھیرا کر لینا یا محاصرہ کر لینا اسی ہم انگلیش میں کہتے ہیں بسیج سیز فائر سیز فائر جنگ بندی دو ملکوں کے درمیان جب جنگ کو بند کر دیا جائے اسے ہم کہتے ہیں سیز فائر ٹروس ٹروس امن معاہدہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کا معاہدہ ہو جائے اسے ہم انگلیش میں کہیں گے ٹروس ٹری ٹری سلہ نامہ جب دو ملکوں کے درمیان کسی بات پر سلہ نامہ ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں ٹروی میوٹنی میوٹنی بغاوت سرکشی جب قوم اپنی فوج کے خلاف بغاوت کرے یا حکومت کے خلاف بغاوت کرے اسے ہم انگلیش میں کہیں گے میوٹنی بوت کمپ بوت کمپ وہ جگہ جہاں پر فوج کی تربیت کی جاتی ہے تربیتی کیمپ ڈریل سرجینٹ ڈریل سرجینٹ مشک کروانے والا افسر ٹروپس ٹروپس فوجی دستہ کھولیشن کھولیشن مختلف پارڈیز کے درمیان اگر اتحاد ہو جائے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے اسے ہم کہتے ہیں کھولیشن کھولیشن بیرل بیرل جنگ یا لڑائی وار جنگ دستہ بیرل اور وار میں فرق ہوتا ہے اگر آپ بیٹل کی بات کریں تو بیٹل دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے لیکن اس میں اتنے زیادہ نقصان ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا لیکن جہاں تک اگر آپ وار کی بات کریں تو اس میں پوری دنیا ہی تباہ ہو جاتی ہے وار کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے جبکہ بیٹل میں اتنی زیادہ ڈسٹرکشن نہیں ہوتی آئی ہوب کہ آپ کو ڈیفرنس سمجھ آگیا ہوگا دو لوگوں کے درمیان اگر کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو جائیں اسے ہم کہتے ہیں اگر پاکستان انڈیا کو جارہانہ جواب دے رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے کھانٹر آفینسیو ایروانس ایروانس فوج آگے بڑھ رہی ہے دشمن کی طرف اسے ہم کہیں گے ایروانسنگ روی پاو دشمن کو پیچھے کی طرف دھکیل دینا اسے ہم کہیں گے روی پاو دشمن کا اگر اچانک حملہ ہو جائے اسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں گولے بارود کو ہم انگلیش میں کہیں گے ایمینیشن کیولٹیز بہت ساری اموات اگر ہو جائیں اسے ہم کہتے ہیں کیولٹیز کیولری گھوٹ سوار فوج کمبسٹیبل کمبسٹیبل ایسی چیز جس کو آگ لگ جائے خطرے کی جگہ سے باہر نکل جانا اسے ہم کہتے ہیں ایکسپلوسیو دھماکہ خیز مواد ایمبش دشمن پر چھپ کر حملہ کرنے کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں ایمبش سرجیکل سٹرائیک مقصوص حدف پر اچانک حملہ کرنا جیسے کہ انڈیا ہمیشہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائیک کیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے ارسنل ارسنل اسلحہ خانہ جہاں پر اسلحہ وغیرہ رکھا جاتا ہے گوریلا اٹیک گوریلا اٹیک دوسروں گوریلا بھی ایک خاص طرح کی فوج ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے اچانک سے کسی پر حملہ کر دینا اس طرح کی فوج یونی فارم وغیرہ میں نہیں رہتی اس لیے اس طرح کی آرمی کو گوریلا کہا جاتا ہے انویجن انویجن اچانک دشمن پر حملہ کر دینا ایکسٹریکشن پوائنٹ جہاں سے فوج نے باہر نکلنا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایکسٹریکشن پوائنٹ ہاسٹل ہاسٹل مخالف یا دشمن انڈیا اس آر ہاسٹل انڈیا ہمارا دشمن ہے مشین گن مشین گن مشین گن کو اردو میں بھی مشین گن ہی کہتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے کومنٹ کر کے آپ نے ہمیں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سے الفاظ زیادہ مزیدار لگے ہیں جنہیں آپ ہر حال میں سیکھنا چاہیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ریڈ بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے فیچر ویڈیوز کے نوٹفیکشن فارن سے مل جائے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ